۔۔ یہ کانے سے مراد تھوڑا کانا نہیں جو واضح طور پر کانا کانا آج جو ویڈیو ہم دیکھنے والے یہ ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی آج کس ویڈیو میں یہ دیکھنے والے ہم اس چیز کے اوپر کے قربانی جو ہے وہ کن جانوروں کے جائز نہیں ہے قربانی کن جانوروں کی نہیں کرنی چاہیے جانور قربانی کے لیے نہیں خریدنے چاہیے کونسی ہے کونسے ہیں وہ جانور تو آج کس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے والے ویڈیو ہے محمد علی مرزا صاحب انجینئر کے نام سے جو مشہور ہیں ان کی تو سب سے پہلے آپ سب اپنے بارے میں بتائیں کہ کیسے ہیں آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت مزا آنے والا بہت زبردست ویڈیو ہے آج کی تو دیکھیں گے بہت زبردست ویڈیو آنے والے آج کی یہ تو آپ بھی دیکھیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بہت کچھ پتہ چلے گا آج کی اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے میں اپنا ہائیڈ فون لگاتا ہوں اس کے بعد کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع بہت مزا آنے والا بہت زبردست ویڈیو ہے تو آپ بھی دیکھیں بہت زیادہ مزا آئے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ ویڈیو شروع ہو گئی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر فائیب کہ کون سے ایب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں کی جائے گی اگر وہ جانور میں پائے جاتے ہیں تو اس میں پہلی حدیث سن نبی دعو جامعہ ترمزی سن نسائی اور سن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار قسم کے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرماتی ہے چار قسم کے نمبر ایک کانہ جانور نمبر دو بیمار جانور نمبر تین جو واضح طور پر لنگڑا ہو یہ کانہ سمرا تھوڑا ہر کانہ نہیں جو واضح طور پر کانہ ہو بیمار بھی واضح طور پر ہو لنگڑا بھی واضح طور پر اور چوتھا لاغر قسم کا بلکل مریل قسم کا اگر کوئی جانور ہے جس کی ہڈیوں پر گوشتی نہیں ہے تو وہ اس کی قربانی نہیں لگے گی کیونکہ اللہ اس در ٹاپ پرارٹی دوسری حدیث جامعہ ترمزی سن نبی دعو اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانہ جو جانور ہے اس کی قربانی سے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی ایسا جانور قربان نہ کیا جائے جس کے کان چرے ہوئے ہوں یا اس کے کانوں میں سراخ ہو یا کان کاٹے گئے ہوں کیونکہ یہ بھی واضح عہد ہے اور تیسری حدیث جامعہ ترمزی سن نبی دعو سن نسائی اور سن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا اب یہاں بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ آپ نے جانور لیا اس وقت تو بچارہ ٹھیک تھا گھر پہنچے بیمار ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی کہ کوئی سراخ کا ایشو بن گیا تو اس کے بارے میں حدیثیں تو ملتی ہیں لیکن ان میں کوئی صحیح سند والی حدیث نہیں البتہ ایک کول ایک صحابی کا صحیح سند کے ساتھ المصنف عبدالعزاق میں موجود ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک کانی اونٹنی دیکھی جس کی قربانی کے لیے لوگ جمع تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس اونٹنی میں یہ عیب جو ہے اس کی آنکھ ضائع ہوئی تھی ایک آنکھ اگر یہ عیب خریدنے سے پہلے کا ہے تو اس کو قربان نہ کرو اور اگر یہ خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی کرنے میں حرج نہیں لہٰذا اس اثر سے یہ بات بالکل کلیر ہو گئی کہ اگر کسی جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جو خریدنے کے بعد ہے تو اس کی قربانی بالکل درست ہے اور یہ عقل کے بھی قریب ہے الحمدللہ تو دوستو یہ تھی آج کے ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو کہ بہت ہی زبردست ویڈیو تھی کہ قربانی سے پہلے جانور خریدہ جائے وہ ٹھیک تھا بعد میں اور کون سے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں کی جا سکتی اس طرح ہے کہ آج کی جو یہ ویڈیو تھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کیسے لگیا آج کی یہ ویڈیو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اسی طریقے کی اور بھی بہت ساری ویڈیو دیکھنے کے لیے جس میں لائف چینجنگ اموشنل موٹیویشنل اور بھی بہت ساری ویڈیو ہے جو ہم اس چینل کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں تو ساری ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں نیکس پھر ہم کسی اور مزے کی ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ